دوستوں خوبصورت بننے کی چاہت تو ہم سب کی ہوتی ہے یدی ہماری خوبصورتی پر ہمارے ہوت تھوڑے کالے سے ہوتے ہیں یا پھر ہمارے ہوتھوں کی توچہ سوفٹ نہیں ہوتی ہے تو ہمیں بڑا ہی خراب لگتا ہے آج اس ویڈیو میں بتاؤں گی دوستوں کہ کس طرح سے آپ اپنے ہوتھوں کو گلابی اور سندر سوفٹ بنا سکتے ہیں اور اپنی اس چاہت کو پوری کر سکتے ہیں خوبصورت ہوتھوں کی چاہت کو پورا کر سکتے ہیں سب ہی مہیلاؤں کا یہ سپنا ہوتا ہے دوستوں اور اس کے لئے ہم لوگ ترہ ترہ کے بیوٹی پروڈکٹ کا استعمال کرتے ہیں پر کئی بار وہ ریزرٹ نہیں ملتا ہے کچھ خراب عادتوں کی وجہ سے بھی کئی بار ہوتھ خراب ہو جاتے ہیں خاص کر بہت سے پوروش ایسے ہوتے ہیں زیادہ سگریٹ پینے سے بھی ان کے ہوتھوں کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے آج جو ریمیڈی لے کر آئی ہوں دوستوں تو اس کے پہلے بار کے استعمال سے ہی آپ فرق محسوس کریں گے چاہے مہیلہ ہو چاہے پوروش ہو دونوں ہی اپنے ہوتھوں کے کالے پن کو دور کرنے کے لئے ہوتھوں کو سوفٹ پنکش بنانے کے لئے اس ریمیڈی کا استعمال کریں کمارٹر کا رس لینا ہے اور دوسری چیز میں نے لیا یہاں پر بیٹ روٹ جوس چکندر جتنا زیادہ صحت مند ہوتا ہے بیٹ روٹ اس سے کئی گناہ زیادہ ہمارے سکن کے لئے فائدے مند ہے ہوتھوں کی توچہ کو سوفٹ بناتا ہے کالے پن کی زدی پرت کو تیجی سے ہٹاتا ہے ہوتھوں کو گلابی کرنے کے لئے دوستوں ہم لوگ کئی چیزیں لگاتے ہیں ہوتھوں پر مہنگے مہنگے پروڈکٹ استعمال پر انتو ڈارکنیس ہوتھوں کی نہیں جاتی اس ریمیڈی سے ہوتھوں کے سارے ڈیٹ سیل ریموو ہوں گے آپ کے ہوتھوں کی رنگ میں نکھار آئے گا اور آپ کے ہوتھوں کی توچہ ہوتھ بلکل ہی سوفٹ ہوں گے پنک لپس کا سپنا پورا کر سکتے ہیں تو گلابی ہوتھوں کو پانے کے لئے اس گھرے لون اس کے میں آپ کو لینا ہے بیٹ روٹ جوس تو یہاں پر میں نے پورا بیٹ روٹ رکھ دیا کیونکہ ایک چھوٹا سا ٹکڑے کو گریٹ کیا ہے گریٹ کرنے کے بعد آپ چاہیں تو چھنی سے چھان کر جوس نکالیں میں نے تو ایسے ہی ہاتھوں سے دبا کر اس کا رس نکال لیا ہے کیونکہ ایک چمچ آپ کو یہاں پر چکندر کا رس چاہیے جتنا خوبصورت یہ دکھتا ہے لال رنگ کا ویسے ہی اس کے کچھ دنوں کے لگاتار استعمال سے آپ کے جو کالے ہوتھ ہیں یا ہوتھوں کا رنگ خراب ہو گیا ہے وہ ہوتھ کے رنگ واپس گلابی ہو جائیں گے دوسری چیز دوستان کچھ بوندے نیبو کے رس کی ڈالیں گے لیمن جوس ایک نیچرل بلیچ کا کام کرتا ہے ہمارے ہوتھوں کے زدی کالے پن کی پرت ہے اسے ہٹاتا ہے خاص کر ہمارے ہوتھوں کے جو کنار کنار ہوتے نا دوستوں کنارے بہت زلدی کالے پڑ جاتے ہیں اس کنارے کو ہٹاتا ہے ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے لیمن جوس ہماری سکن کے لیے ہمارے بالوں کے لیے ہماری صحت کے لیے بہت فائدی مند ہے تو ایک بڑا چمچ بھر کر میں نے یہاں پر چکندر کا رس لیا ہے بیٹ روٹ جوس لیا ہے اور بیٹ روٹ جوس دوستوں ویسے بھی ہمیں جب بھی ٹائم ملے تھوڑا سا ناریل تیل ملائیں بیٹ روٹ جوس میں اور ہوتھوں کی مالش کریں آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں نیچرل طریقے سے گلابی ہو جائیں گے کچھ بوندے دو بوند میں نے نیبو کے رس کی ڈالی ہے ویسے بھی آپ چاہے نا دوستوں تو کبھی کبھی آپ تھوڑا سا آدھی چمچ شکر میں ایک چمچ ناریل کا تیل ہمارے ہوتھوں کے جتنے سارے ڈیٹ سیل ہوتے ہیں جو ہوتھوں کے اوپر روکھی سکھی بے جانسی توجہ ہوتی ہے اسے تیجی سے ہٹانے کا کام کرتے ہیں شکر کے دانے شکر کے دانے ایک نیچرل ایکس فولیٹنگ کی طرح کام کرتے ہیں ہمارے سکن کو ایکس فولیٹ کرتے ہیں شگر میں گلائکولک ایسیڈ ہوتا ہے جو کہ ہمارے سکن کو اسکن کے لیے بہت فائدے مند ہے چھوٹی سی تھوڑی سی بالکل شکر ڈالی میں نے ون فورس ٹی سپون کے قریب شکر چکندر کے رس میں اس سے آپ کو سکرب کرنا ہے کیسے سکرب کرنا ہے ویڈیو کے اینڈ میں سارے اپلیکیشن دکھانے والی ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھیں تو ایک چمچ بیٹ روڈ جوز میں شکر ڈالا ہے اور اس سے آپ کو کم سم تین منٹ تک ہوتھوں پر مساج کرنا ہے ہوتھوں پر گلا بھی پناہے گا ہوتھوں کی ڈارک نیس ریموو ہوگی اور ڈیڈ سکن ریموو ہوگی اس کے ساتھ بیٹ روڈ جوز نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ دوسری ریمیڈی بھی ٹرائے کر سکتے ہیں یہ دوسری ریمیڈی کے لئے دوستو یہاں پر آپ کو لینا ہے اورنج پیل آف ماسک کسی بھی کاسمیٹک شاپ میں گروسری شاپ میں بھی ملتا ہے اسکن کو ٹائٹ کرتا ہے ہمارے ہوتھوں کے اوپر جمی ہوئی کالے پن کی زدی پرت کو ہٹاتا ہے یہ دیکھیں یہ پاؤچ ہے ماتر دس روپے کا لے کر آئیے گا کبھی آپ اپنے چہرے کے لئے ہوتھوں پر بھی آپ استعمال کریں بلکل آپ کو ون فورٹ ٹی سپون یہ پل آف ماسک چاہیے تو کیسے اس کا استعمال کیا جاتا چلیے بھی بتاتی ہوں میں آپ کو آپ ٹیوب بھی لا سکتے ہیں بہت ہی بڑیا ہے یہاں پر بیٹ روڈ جوس لیا ہے میں نے واپس ایک چمچ سکرپ کا اپلیکیشن ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گی ابھی میں نے پھر سے فریش بیٹ روڈ جوس لیا ہے یدی آپ کے پاس اس سمیں بیٹ روڈ جوس نہیں ہے تو آپ کے اول نیبو کا رس لے سکتے ہیں نیبو کا رس نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ یہاں پر چمچ اورنج پیلاف ماسک اور اسے اپنے خوٹوں پر کم سے کم دس منٹ لگا کر رکھنا ہے اس پیک کو آپ کو بنا کر نہیں رکھنا ہے آپ نے اس میں پیلاف ماسک ملایا اور آپ کو اسے اپنے خوٹوں پر اپلائے کرنا ہے ٹین منٹس کے لئے سوکھنے دیں بیٹ روڈ جوس کی جگہ آپ کو تین آپشن دیئے ہیں میں نے ٹماٹر کا رس آپ آلو کا رس ڈال سکتے ہیں آپ یہاں ایک چمچ نیبو کا رس ڈال سکتے ہیں یا ناریل تیل بھی ڈال سکتے ہیں اور اورنج پیلاف ماسک کو ملانا اور لگانا ہے اس کے علاوہ دوستوں آپ کبھی کبھی ناریل کے تیل میں کچھ بونے نیبو کی رس کی ڈال کر بھی ہوتھو پر مساج کریں ناریل کا تیل اور نیبو کا رس تیجی سے ٹائننگ کو دور کرتا ہے کالے پن کو تیجی سے ہٹانے کا کام کرتا ہے ناریل تیل اور نیبو کا رس تو سکرپ کر سکتے ہیں آپ یہ ساری چیزیں بہت ہی زیادہ useful ہیں دوستوں آپ چاہیں تو شکر میں تھوڑا سا شہد ملا کر بھی ہوتھوں پر مساج کریں شہد آپ کی تو آپ کے ہوتھوں کو سوفٹ بنائے گا آپ کے ہوتھوں کو اچھا گلابی بنائے گا تو سب سے پہلے جو شکر کے دانے اور میں نے بیٹ روٹ جوس لیا ہے اس سے میں آپ کو سکرپ کرنا بتا رہی ہوں خاص ہوتھوں کے کناروں میں بہت جلدی کالا پنا جاتا ہے ہم بہت زیادہ لپسٹری یا بہت زیادہ بیوٹی پروڈک کا استعمال کرتے بہت زیادہ کیمیکل کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے ہوتھوں کے نیچرل کلر کو خراب کر دیتی ہیں جتنا ہو سکے نیچرل چیزوں کا استعمال کریں گے تو لمبے سمیہ تک آپ خوبصورت بنے رہیں گے تو کم سے کم دو سے تین منٹ لگاتار آپ کو بیٹ روڈ جوس اور شکر سے مساج کرنا ہے شکر کے بارک بارک کن دیکھیں کیسے سکرپ کر رہے ہیں آپ کے ہوتھوں کی کوئی نقصان نہیں ہے دونوں چیزوں کو ہم لوگ کھاتے ہیں تو یہ جس میں نے بیٹ روڈ جوس میں اورنج پیل آف ماسک کو بنایا ہے اورنج پیل آف ماسک اور بیٹ روڈ جوس کا یہ پیک خوٹوں پر لگا کر اسے دس منٹ تک چھوڑنا ہے دس منٹ بعد آپ دیکھیں گے یہ اس کی لیئر اوپر کی سوکھنے لگے گی اسے سوکھنے کے بعد ہی ریموو کرنا ہے بہت کمال کا ریزرٹ ملتا ہے اس پیک کو کبھی کبھی آپ پورے چہرے پر بھی لگائیں آپ کے چہرے کے سارے انچاہے بال نکلیں گے dead cell remove ہوگی آپ کے چہرے پر instant glow دو آئے گا ہوتھوں کی طرح ہی جیسا اچھا لگے جو ریمیڈی جنک لگے اسے جرور کریں اور ہوتھوں کے کالے پن کو دور کر گلابی بنا سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگے دوستو ویڈیو کو لائک جرور کریے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ چلور کریں ویڈیو کیسا لگا انفارمیشن آپ لوگوں کو کیسی لگی تو دس منٹ کے پات یہ جو لپس پر ہم نے لگایا تھا دوستو یہ پیک سوک چکا ہے اب آپ کو کھیچتے ہوئے نکال نکال سکیں آپ کے ہوتھوں پر جمع ہوا کالا پن جو ہے وہ تیجی سے بلکل ہٹ جائے گا ہوتھ آپ کے سوفٹ ہوں گے ہوتھ آپ کے بلکل ہی گلا بھی ہو جائیں گے تو آپ اسے جرور ٹرائے کریں دوستو 100% آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا اس قید ہوتھوں کو دھو کر ناریل تیل یا ویسلین لگا لیں